اوگے دوستو تو کل کے دن میں نے خدا اور محبت ڈراما کے ٹریلر پر رییکٹ کیا تھا اور بہت ہی بڑیا پرفورمنسز تھی بہت ہی بڑیا ڈائیلوگ لکھے گئے تھے ٹھیک ہے اور تھیم بھی کافی بڑیا لگ رہی تھی ایک الگی فیلس ہے اس میں ایک الگی دکھ درد تھا کافی پرومیسنگ لگ رہا تھا بہت زیادہ پرومیسنگ لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اگر وہ ویڈیو چیک آؤٹ نہیں کیا اس کی ٹریلر پر جو رییکٹ میں نے کل کیا تھا تو وہ ایک بار چیک آؤٹ ضرور کر لینا بہت ہی بڑیا تھا وہ بھی ٹھیک ہے ٹریلر بھی بہت بڑیا تھا لیکن آج ہم اس کے پانچ ٹیزرز پر رییکٹ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے زیادہ بات نہیں کرتے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں پیار بنائے رکھو سپورٹ بنائے رکھو اور کومنٹ سیکشن میں ایسی سجسٹ کرتے رہو نئے نئی چیزوں کو ٹھیک ہے ان پر ریکشن ویڈیو لے کر ہم آ جائیں گے میں سبھی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں اور پلان کرتا ہوں کہ کب تک جل سے جل میں آپ کے لیے ویڈیو لاسکوں ٹھیک ہے اور انسٹرگرائم پر فالو ضرور کر لینا آپ لوگ ٹھیک ہے تاکہ آپ سبھی لوگوں کو پتا چل سکے کب کونسی چیز آنے والی ہے ہم اس کا پہلا ٹیزر پہلے چیک آؤٹ کرتے ہیں سفر کا وہ مقام نہیں آیا ابھی کہ دو قدم چلو اور سرامنے من سے لیزر آ جائے مہبوب اوروں پہ مہرباؤں اور عاشق پہ سدھم کر ہوتے ہیں ہم دوسرے ٹیزر پہ چلتے ہیں لیکن میں ایک چیز میں منچن کرنا چاہوں گا کہ فیروز خان صاحب کے جتنے بھی میں نے ڈراما دیکھے ہیں ان کی کریئر کا بیسٹ پرفارمنس میں اسے کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے بداؤٹ میں نے ابھی تک ایک سنگل اپیسوڈ بھی نہیں دیکھا ہے پھر بھی ان کی ڈائلوگ ڈیلیوری دیکھ کے ان کے ایکسپریشن دیکھ کے بہت ہی بڑی اندگ رہا ہے اگر اس کائنات میں میری کوئی جیت ہوگی نا تو وہ ہوگی تم وہ ساتھ میں اسمان پہ کیوں نہ رہتی ہو یا زمین کی ساتھ بھی تہ کے اندر میرا دل کہتا ہے میں اس سمجھوں گا اگر اس کا اوہیسٹی ایسا ہے نا کہ آپ سچویشن کو سمجھ میں نے تو ابھی ڈراما کا ایک اپیسوڈ بھی نہیں دیکھا لیکن یہ اوہیسٹی ایسا ہے نا کہ آپ یہ ویجولز اور یہ اوہیسٹی چلا دو آپ ایسے ہی ایموشنل ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اور پروڈکشن لیول مجھے اس کا بہت ہی زیادہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھ کر ہی ایسا لگ رہا ہے کہ پیسہ کافی خرچ ہوا ہے اس پر دیکھ کر ہی کافی صحیح لگ رہا ہے ہم تیسرے ٹیزر پر چلتے ہیں تم آنے لئے تو ساری دنیا کو کہیں چھپا لوں تم بول کے دیکھو خود بھی چھپ جاؤں ہوں ہمیں شکلی ہے تم کافی شاہر ٹائپ ہو تم کیا جانا محبت انسان کو کتنی جلدی شاہر بنا دیتی ہے تو دوستو اس کے ٹیزر کافی ڈیفرنٹ ہے جو ٹیزر آج کل ہم دیکھتے ہیں ان سے بہت ہی زیادہ لگ ہیں میں تھوڑا الگ نہیں کہوں گا بہت زیادہ لگ ہیں ایسا شاید اس وجہ سے بنایا گیا ہو کہ ان کو اپنے ڈائیلوگ پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے کہ ہم لوگوں کی اٹریکشن پوری اٹینشن ہم کھیچ لیں گے اپنے ڈائیلوگ کے تھوڑ اور ڈائیلوگ کتنے پیارے لکھے گئے ہیں گانے کے لیرکس ایسے ڈائیلوگ لکھے گئے ہیں بہت ہی زبردست لکھا گیا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ الگ الگ شاٹ دکھا دیئے کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے کسی کوئی گرا تو اسے ایسے پکڑ دیا ٹھیک ہے الگ الگ شاٹ دکھاتے ہیں تاکہ ہم دکھائیں کہ ہمارے ڈراما کی رینج کتنی زیادہ ہے لوگ دیکھیں ڈراما کو لیکن یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ایک سچویشن دکھائی دو تین ڈائیلوگ دکھا دیئے کام ہو گیا ٹھیک ہے یہ پاور ہے پتہ ہے کس چیز کی یہ پاور ہے ایکٹنگ کی اور جو ڈائیلوگ انہوں نے لکھے گئے بہت زبردست ڈائیلوگ لکھے ہیں میں نے آپ کو کہا ایسا لگ رہا ہے کہ کسی پوئیٹری ہو گئی ہے ٹھیک ہے کسی نے پتہ نہیں کون ہے رائٹر یار بتا دینا مجھے ہم ٹیزر فور پہ چلتے ہیں جوگیوں کے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے ہر باتا روگ لگ جائے تو ساری زندگی ساتھ نباتے ہیں نیا کیریکٹر سنا ہے میں نے کچھ اور بی بیمار ہے جو اپنی طبیب کی تلاش میں یہاں چل گیا لیا آخری سے کیا شفا ہے تمہارے پاس کاش میرے پاس کوئی شفا ہوتی میں تو خود کسی کی شفا کی طلب میں کب سے دربدر پٹک رہا ہوں اسے کہیں یہاں سے چلا جائے اگر وہ نہ گیا میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں ایک چاندنی کی دوار دوڑنا شاید ایک پیار سے بھرے دل کو دوننے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ ایسا ٹیزر تھا جیسے ٹیزر ہوتا ہے اس میں کافی شاٹس دکھائے گئے جس میں وہ اکرہ دوڑ رہی تھی سیڈیوں سے کافی پیارا شوٹ کیا تھا پروڈکشن کی بات میں پھر سے کروں بہت ہی مہنگا ڈراما لگ رہا ہے اب تک کا جتنے بھی میں نے دیکھے سب سے مہنگا مجھے لگ رہا ہے بہت ہی پیارا شوٹ کیا اور جب یہ ڈائیلوگ بول رہے ہیں میں چاہے کوئی بھی ایکٹر ڈائیلوگ بول رہے ہیں گلے کا دیکھو کیسے زور لگائے ہوئے میں نے کہا تھا ایک دم دم بیس ہے بیس سے بول رہے ہیں تو پتہ نہیں ڈائریکٹر کون ہے مطلب ان کا ویجن ہوگا کہ ہر ایک بات ایک دم پیارے لہجے سے بولنی ہے اور ڈائیلوگ جس نے لکھے میں بار بار کہوں گا ٹھیک ہے بار بار کہنے والی چیز ہے آپ کا دیان اسی طرح جائے گا ڈائیلوگ بہت ہی بڑیہ لکھے گئے ہیں تو بڑیہ تحلیقے سے انہیں بولیں گے تو زیادہ امپیکٹ پڑے گا بڑیہ یار اس کی سٹوری مجھے زبردست لگ رہی ہے فیلالا ہم ٹیزر فائیو کو ایک بار چیک آؤٹ کر لیتا ہوں ہسی نازوک دل دل ہوگا سالہ دل نہ یوں دکھایا کر نہ چھٹے وعدے کریا کر نہ چھٹیاں قسمہ کھایا کر تیروں کنی ماری آکھیا ہے میں نو ولول نہ آزمایا کر تیری یاد دے وچ میں مر جا سا میں نو انہا یاد نہ آیا کر ایک ایسا ڈراما جو میں جس کے ٹیزر پر میں رییکٹ کر رہا ہوں اور میں کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر پا رہا ہوں ٹھیک ہے میں کچھ بھی سٹوری لائن کے بارے میں ذرا بھی کلو میں کہوں گا زیرو کلو لیس مطلب کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کے سٹوری کے بارے میں کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے کیوں نہیں مل پائے کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی دکھاتے ہیں کہ یہ نارمل لوگوں کی طرح مطلب جیسے باقی ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے نا جیسی لوگ ہوتی ہے سب کی تو اس حالت میں یہ کیسے پہنچے ٹھیک ہے یہ بھی دکھایا گیا تھا اور ان کی اس شائری کے پیچھے بھی مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ان کی ان باتوں کی پیچھے بھی کچھ سٹوری میں تو ہوگا کچھ مجھے لگ رہا ہے بہت ہی ڈیپ ویجن رہا ہوگا ڈائریکٹر کا رائٹر کا تب جا کے کچھ ایسے کریکٹرز ایسا نا ایمپیکٹ ہے ان کا زبردستی ہے سکرین پریزنس اتنی بڑیا ہے اور اکرا کی ایکنگ بھی آپ چیک آؤٹ کرو بہت ہی بڑیا ہے میں کہوں گا بیسٹ اب تک کی ایکنگ مجھے لگی ان لوگوں کی جتہ بھی میں نے ابھی تک ان کا دیکھا ہے بہت زیادہ بڑیا ہے تو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں آپ لوگ اسے کسی اور ویڈیو میں اور ایسے ہی شیئر کرتے رہو کہ آپ کو کس چیز کے اوپر رییکشن چاہیے بتایا کرو آپ لوگ ہم کوشش کریں گے بہت جلد ویڈیو لانے کی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں بائی